موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈڈ مارننگ ٹو آل افیو ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید یہی دعا یہی کہ میرے تمام دیکھنے والے جو ہیں وہ خیریت سے ہوں اور اب آپ سب کو محفوظ رکھے اور جنابی کو ایک اور نیا دن اور بھرپور جو ہے وہ بارش کے ساتھ کراچی والے جو ہیں وہ آج صبح صبح نکلے ہیں اپنے دفتروں پر اللہ کرے خیریت سے آپ لوگ پہنچ گئے ہوں کچھ سکول جو ہیں وہ کل بند کر دیے گئے تھے کیونکہ معاملات اس طرح کی ہو گئے تھے بارشیں اس طرح کی بارش جو اس وقت ہو رہی ہے کراچی میں لٹرلی میں نے تو اپنی لائف میں نہیں دیکھی کس طرح کی طوفانی بارش جو ہے وہ ہو بہت ضرورت تھی ہمیں کہ بارش ہو تاکہ موسم بہتر ہو سکے اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کے وجہ سے وائرلز تھے بیماریاں تھی بٹی اتنی زیادہ زہمت بن گئی ہے آپ دیکھیں آفیس آنا سب کے لئے ایک مشکل ترین کام ہو گیا ہے سڑکوں کا برا حال ہے جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کی چھتیں گر گئی ہیں بات کی شرح کل سے کل کی بارش کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے جو لوگ اس میں زخمی ہیں ان کے لئے بھی ہم آج کے پروگرام میں دعا کرتے ہیں کہ اب ان کو جلدتی صحتیاب کرے اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ہمیں حمد دے اور ہماری مانجمنٹ کو توفیق دے کہ وہ اس طرح کے مسائل کو ڈیل کرنے کے لئے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے کل بھی جب میں آفیس آئی ہوں یا آج بھی آفیس آنے سے لے کر اگر واپس گھر جانے تک میں نے کہیں راستے میں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا کہ سڑک سے پانی ساف کیا جا رہا ہو یا مانجمنٹ کے کچھ اس طرح کی کوئی آپ کو موومنٹ نظر آ رہی ہو کہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ چلو ٹھیک ہے اگر اس طرح کے معاملات ہیں بھی تو مانجمنٹ اس کے لئے کچھ کر رہی ہے میں نے تو یہ دو دو انوں میں ایسا کچھ نہیں دیکھا اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم اپریشیئٹ بھی کریں گے آج کے دن کے لئے آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو جلدی نکلئے کیونکہ سڑکوں کا برا حال ہے ٹرافک بہت زیادہ ہے جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اس لئے اپنے آپ کو آپ تھوڑا سا مانج کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ لائف میں چیزیں بہتر ہو سکیں جناب تو آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کیونکہ جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں موسم کی خرابی ہو یا جس طرح ہمیں آلودہ خوراک کا اگر میں آلودہ ہمیں محول مل رہا ہے خوراک کی بات کریں تو اس میں ہمیں جو ہے اس طرح کی چیزیں ملاور چھدہ ہمارے لئے بھیجی جاتی ہیں مارکٹس میں کہ آپ انتازہ بھی نہیں کر سکتے گوشت ہو دودھ ہو سبزیاں ہو ہر چیز جو ہے وہ ملاور چھدہ ہے اب ان کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس دن ڈاکٹس صاحبہ ہم آج ساتھ موجود تھے اور ہم بات یہی کر رہے تھے کہ بنسبت اس کے جو ہاسپٹلز اور ان کی بلڈنگز کو آپ بڑھا کریں گو کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ جو پرائمری ہیل سینٹرز ہیں ان کو قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ایسی پروگرامنگ کی ضرورت ہے جو لوگوں کو اویر کر سکے کہ پہلے احتیاط کیا کرنی ہے کیونکہ احتیاط کرنے کے تو آپ بڑی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی مسائل میں کسی مشکل میں کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے بروقت معالج کے پاس جانا اور تشخیص کرانا یہ بڑے امپورٹنٹ مراحل ہیں جن کو اگر سمجھ لیا جائے تو معاملات بڑے بہتر ہو جائیں گے آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے لیکن ہم کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں کیا ہم اپنی باڈی کی ریکوائیمنٹ کو پورا کر پاتے ہیں یا نہیں ہوتا کیا ہے جب ہم باڈی کی ریکوائیمنٹ پوری نہیں کر پاتے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور اکثر کڈنی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں سو کڈنی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس میں اگر اللہ نہ کرے کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ نے بارہا مختلف پروگرامز میں دیکھا ہوگا میری پروگرام میں بھی ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں آپ لوگوں کو آویر کرتے ہیں کڈنی کے حوالے سے ان کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے ڈاکٹر بکار اسلام علیکم خیریت سے ہیں آپ تو لہور میں رہنے والے ہیں لیکن آپ کی موومنٹ رہتی ہے پاکستان بلکہ آپ باہر بھی جاتے ہیں کلنک کرنے کے لیے تو یہ بتائیں کہ اس وقت کراچی کی بارش ہے ایسی موسم آپ نے لہور میں بھی دیکھا ایسی طرح کا ہوتا ہے حال جب بارش ہو رہی ہوتی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں مزہ چکتے رہتے ہیں بارشوں کا لیکن وہاں نظام بہتے رہے کراچی کی نسوہ تو وہاں پہ ایسیو نہیں بنتا یہاں پہ ایسیو تھوڑے زیادہ ہیں لیکن وہی جو آپ نے اچھی بات کی کہ ہماری منیجمنٹ اللہ کرے آئے اس طرف اس کو بہتر بنایا جائے تو دل کو ہوتا ہے یہ مسئلہ تو آیا لیکن چلیں اس کو حل کرنے کے لیے ہماری وہ ایک دل کی تسلی والی بات ہو جاتی ہے اچھا روک سب یہ تو ہے کہ ابھی تو ہم اس موسم سے گزر رہے ہیں لیکن ابھی ہم نے اس کے آفٹر افیکٹس بھی دیکھنے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وائرلز ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں بیز جو ہیں مکھیاں ہیں مچھر ہیں وہ موجود ہیں پھر جو کچھرا جمع ہے وہاں پر یہ بارش کا پانی جمع ہوگا تو وہ اور مسائل جو ہے وہ پیدا کرے گا تو تھوڑا سا اس پہ آپ بات کر لیسے کہ یہ جو بارش کے بعد پرابلمز ہوتی ہیں یہ جو پانی آپ استعمال کرے ہوتے ہیں ٹانکس میں بھی بارش کا پانی جا رہا ہوتا ہے اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں بارش کے جہاں تک فائدے ہیں ساتھ ساتھ جب زیادہ بارش ہوگی تو لازمی بات ہے اس کے نقصانات آنے شروع ہو جاتے ہیں پلس پوائنٹ کے بعد پھر مائنس پوائنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں اس میں کافی خطرہ ہوتا ہے پھر جو ڈینگی کا مسئلہ آرہب ہوتی ہے یہ بیسے کے لیے ساف پانی کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے یہ پانی کھڑا رہتا ہے اور اپنے گھروں کا خیال نہیں کرتے وہ سفائی نہیں کرتے پھر وہاں سے کئی اور مسائل پیدا ہوتے ہیں بھرل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سفائی ہے وہ نصف ایمان ہے اور میں ابھی گزر رہا تھا رستے میں آتے ہو دیکھ رہا تھا تو واقعی اسی جگہ میں سوچ جاتا ہے کیسے دکان در دکانیں کھولیں گے کیسے یہ آج کام کریں گے اگر سفائی نہیں ہوگی تو میرے نہیں خال گھا گھا دکان کے اندر جانے ہی پوشی کرے گا یہ پرشانی تو ہے لیکن بھارل اس کے حال بھی ہیں اور جہاں تک لیکن اس کے لیے نیت چاہیے نیت بھی چاہیے اور محنت کی بھی ضرورت ہے اور کراچی اچھا شہر ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں جتنا صاف ہوگا یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے اور سفائی ویسے بھی ضرورت ہے ہمارے اگر میڈیکل پوائنٹ سے بھی دیکھا جائے ہیلتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سفائی بہت ضرورت ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو سارے ایسے امراض پیدا ہوں گے اور اللہ نہ کرے اگر اسی طرح یہ حالات رہیں آج تو اسے مید ہے کہ موسم ٹھیک رہے گا بہتر ہو جائے گا آج کے بعد لیکن برلہ میں اس کو پردکشن تو ہے آج کے لیے بھی پردکشن ہے آج کا بس دن ہے واقعی انشاءاللہ پھر اللہ خیال کرے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے جو آفٹر فت بڑا ایشو ہے کہ اگر آپ جان ہی نہیں پاتے کہ آپ کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ کس لیبل پر پہنچ گئی ہے سمٹمز جو ہیں وہ ابھی میں ڈاکٹر آپ سے جانوں گی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو جانیں اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے لیکن اگر آپ کسی کو بھی سنتے نا کہ اس کو اس طرح کے سمٹمیں بلکہ سننے کی بھی بات دوسری ہے آپ نے خود جانا ہے مولس کے پاس اور جا کر اس سے کہنا ہے کہ ایسے سے معاملات ہیں اب مجھے کیا کرانا سا یہ ڈاکٹر آپ جو اس کے سمٹمز ہیں وہ ظاہری کیونکہ میں خود دیکھ چکی ہوں ان سارے معاملات کو تو وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ کڈنی فیلیر کی طرف پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے تو ذرا تفصیلا بتائیے گا کہ ہوتا کیا ہے جب گردے فیل ہونے کی طرف جا رہے ہوتا ہے دیکھیں سنا سب سے پہلی بات یہ جب گردے کسی کے بھی ختم ہوتے ہیں تو جلدی پتا نہیں چلتا نہیں پتا چلتا اور سمٹم ہی بڑے عجیب سے آرہے ہوتے ہیں ہمارے ایک سمٹم ہے آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا گردے خراب ہونے کے ایک سمٹم ہے ایک علامت ہے پیروں پہ ہونا پیروں پہ کچھ لوگوں صبح اٹھتے تو ایسی ان کی آنکھیں سوجی ہوتے ہیں وہ ایک نارمل روٹین ہے نارمل روٹین ہے یہ پاؤں پر سویلنگ ہوگا یہ ہمارے ایک ذہنوں میں ایک بات آ چکی ہے کہ اگر گردے خراب ہوں گے تو آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہوگی سویلنگ ہوگی یا پاؤں پر ٹھیک ہے مانتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے سویلنگ پر سکتی ہے یہ بھی پروٹین خارج ہو رہی ہوتی ہے یورن کے ذریعے ٹھیک ہے سانس پھولتا ہے جب گردے ختم ہو رہے ہوتے ہیں جو سمٹم آتے ہیں اور رات کو گبرانت سے آنکھا کھلنا نیند کا کم آنا اور ویکنس فیل کرنا اور خاص ہو پر مطلی کا فیل ہونا اچھا اچھا ڈاکسا بیجوہ آپ نے تین چار باتیں بتائی ہیں کہ وومٹنگ فیل ہو رہی ہے مطلی ہے نیند نہیں آتی آپ کو سانس تیزی سے پھولتا ہے تو میں اگر جو اپنے جو سارا کچھ دیکھا ہے اس کو ایک طرف رکھے اگر میں صرف سمٹمز کو سنو تو مجھے ایسا لگے گا کہ شاید سٹمک خراب ہو گیا ہے یا کوئی آلسر کا پرابلم ہے یا ڈائیجیشن نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ سارے سمٹم آ رہے ہیں تو ذہن تو فوراں پیٹ کی خرابی یا میدے کے مسائل کی طرف چلا جاتا ہے اب یہ جا کر مریض اگر ڈاکٹر کو بھی بتائے گا تو کیا وہ وہ اس لیویل پر اپنا مطلب اتنا جینئس ہے کہ وہ اس چیز کو فوراں سمجھے گا یہی مسئلہ آرہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ پرشانی میں اگر خود پہلی بات جلدی مولاک کے بات جاتے نہیں ہیں خود ہی میڈکیشن لے ہوتے ہیں خود ہی ایسی میڈیسن لے ہوتے ہیں انٹی ایسید لے ہوتے ہیں جس سے میڈا ٹھیک ہو میڈا تو اس لیے کام نہیں کر رہا کہ یوریا بڑا ہوئا ہے بلڈ کے اندر کریٹین بڑا ہوئا ہے جو ہمارے لیکٹولائیڈ انبیلس ہوئے ہوئے ہیں اس بینہ کے اوپر جہاں جہاں خون جائے گا وہ توفل بھیلا ہوئے خون کے اندر وہ ایسا ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے ہم علاج غلط کروا رہے ہوتے ہیں ہم دمے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم سانس کا ہم سمجھ رہے ہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں جب کوئی اچھا مولج یا جب جائے گا اور مولج دیکھے گا کہ یہ کیڈنی کا لگ رہا ہے وہ کہے گا کہ نہیں آپ کیڈنی کے ٹیسٹ کروائیں جب گردوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بلڈ یوریا آپ کا جو بڑھ گیا دو سو پہ پہنچا ہوئے ہم کریٹین ایک ہونا چاہیے وہ دس پہ پہ پہنچا ہوئے یوریا پچاس سے نیچے نیچے ہونا چاہیے وہ دو سو پہ چلا گیا ہے اور اچھ بی ہمارا خون ہمارا بارہ سے چاہیے وہ کہتے ہیں جی اب آپ کا اچھ بی جو ہے وہ چھے پہ آیا ہوا ہے اب آپ کو گردے واش کرنے پڑیں گے صحیح اچھا ڈاکٹس اب ٹیسٹ کون سا کرانا پڑتا ہے اس کے لئے اس کے لئے آر ایف ٹی آر ایف ٹی رینل فنکشن ٹیسٹ آم سیک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیسٹ ہمیں کروانا ہے ہر صورت کروانا ہے ہر کسی کو کروانا ہے وہ سنہ کو بھی کروانا ہے وہ وقار کو بھی کروانا ہے صحیح وہ زیاد بکر کو بھی کروانا ہے صحیح اگر سمٹم اللہ خیر کرے سب آپ لوگ صحت مند رہے ہیں لیکن پھر بھی سکس منس میں یا ایک سال میں ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹس اب یہ ٹیسٹ کرا لیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ میبھی ان کو سمٹمز نہ آ رہے ہوں ٹھیک ہے لیکن ان کو ان کی فیملی میں کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ گزرا ہو یا ان کا لائف سٹائل اس طرح کا ہو کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ یہ کامپلیکیشن ہو سکتی ہے تو آیا ٹیسٹ کے ذریعے یہ سمٹمز آئر ہو جاتے ہیں کہ بی کیفل آنے والے ٹائنگ مر تمہاری کڈنی جو ہے وہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا ورگ کرنا کم کرتی ہے سلولی تو یہ بھی ٹیسٹ کے ذریعے پتا کیا جاتا ہے اس لئے ٹیسٹوں سے یہ ہی پتا چلے گا آچھا گردے کتنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اور جی اے فر ریٹ ہوتا ہے اوکے اس سے انداز ہوتا ہے کہ گردے تنے فنکشن کر رہا ہے ہمارا آچھا اگر ہم یہ ٹیسٹ کرواتے رہیں گے تو میں بر وقت پتا چلتا رہے گا کہ دو ہزار سترہ میں میری کیڈنی کا فنکشن چھے سٹھ پرسن پر کام کر رہا ہے صحیح اللہ نے کہے دو ہزار اٹھارہ میں یہ پچاس پہ آگیا ہے دو ہزار انیس میں میرا اور نیچے آگیا ہے جب اس کو بر وقت پتا چلتا رہتا ہے تو وہ خوراکیں وہ چیزیں جو زیادہ پروٹین والی خوراکیں وہ کم کر لے گا خود ہی یا ڈاکٹر موالی بتائے گا بھی آپ کا تو جو جو جی اکریٹرن برڈ ہے آپ کا کرنی کا فنکشن کم ہو رہا ہے تو آپ یہ ڈائٹ نہ لیں پراکھیں نہ کھائیں چرکھیں نہ کھائیں اچھے یہاں یہاں میں بہت ہی دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پلیز جو 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 ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ لٹرل یہ مسیحہ ہیں یہی جس رستے مریض کو لگا دیتے ہیں وہ اسی رستے چلا جاتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا اب میں اس رستے جا رہا ہوں یہ صحیح راستہ ہے تو میں خود میرے اپنے فیملی ہی فیزیشن تھے اور جب میرے پپا کیس طرح کی حالت ہوئی وہ خود یہ کہتے تھے کہ بس عجیب سانس اور کچھ حضم ہی نہیں ہوتا تھا ان کو بس ان کے میدے کا علاج ہوتا رہا میں اپنا پورسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شہر کریوں ہمیں بھی یہ تسلی تھی کہ ڈاکٹر جو کر رہا ہے وہ ان کے لئے ٹھیک ہے اور یہی کہنا نہیں تم آپ دوہ ٹھیک نہیں کھاتے آپ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو مجھے ان سے اتنا شکوہ ہے میں نے اس کے بعد ان کی کبھی شکل نہیں دیکھی اور شاید میں دیکھنا بھی نشاتی کہ انہوں نے ہمیں گائیڈ ہی نہیں کیا وہ تو جب اس لیبل پر کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا سوائے ڈائلیسز کے اور پھر آپ کو کوئی اچھا اگر ڈاکٹر مل جائے آپ کہیں اور چل جائیں تو آپ کو ڈائیگنوزز ہوتا ہے کس طرح کا معاملہ ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر ایک جگہ آپ جا رہے ہیں آپ کو صحیح ٹھیکمنٹ نہیں مل رہا گو ٹو این ادھر فزیشن کو آپ سیکنڈ اپینین لیجے کہ آخر مسئلہ جو ہے وہ حل کیوں نہیں ہو رہا اچھے ڈاکٹر صاحب کتنا کٹنی کا فانکشن کام کرنا چھوڑتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے یا اسے کنٹرول نہیں کیا جاتا کٹنی کا فانکشن جب آٹھ پر آجاتا ہے سلولی سلولی ریڈیوش ہوتے ہوئے تو آٹھ پہ ساتھ پہ میڈیکل سینٹ اب دلسی شروع ہو جاتا ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں باہر کے ملکوں میں گرنڈنگ آفنکشن دس پہ بھی آجائے تو وہ دلسیز پہ ڈال دیتے ہیں اچھا اوکی ہے وہاں پہ یہ ہے کہ میں قدرہ ہوں یوکے وغیرہ میں باہر کے ملک تو وہاں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر پیشن کو دلسیز ساتھ پہ ساتھ پہ جائے چھ سال پہلے سے بتایا ہے سان کو پتہ ہوتا ہے سپیشن کو greet وہ ت Past دلسیز پہ ساتھ پہ جانا ہے یہاں دلسیز کو دکھاتا ہے تو دلسیز سے زو تشکراب ہوتے ہیں یا experشان کو لےے یا یاawn میں Urheel یا پیروٹونیak جانتے ہیں تو دلسیز سے پیت دلسیز سے پیٹا ساتھ پہ کرنا ہے یا پیت فرز پہ رہا ہے یای behind human part دلسیز been چند جگہوں پہ ہے زیادہ ایفریج پڑھتا ہے آپ کو پرائیس کیا ہے وہ مہنگا ہے اس لئے یہاں پہ نہیں ہے لیکن بہتر کون سا ہے پیشنٹ کے لئے کمفرٹیبل پیشنٹ کس میں ہے دوسرا زیادہ بہتر ہے پیشنٹ وہ زیادہ ایزی ہے لیکن وہ کسلی زیادہ ہے اور یہاں پہ زیادہ ہو نیرہ پاکسن میں چند کراچی میں چند جگہ ہے اس میں کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ پانی کے ذریعے کرتے ہیں جیسے بلیٹ کا جسم میں جائے گا مشین میں جا کے صاف ہو کے واپس مشین سے واپس جسم میں آئے گا اس طرح پانی سے ہی لگی رہتی ہیں ساتھ بھی لگی رہتی ہیں اور گھر میں بھی وہ مشین کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اب یہ کہ ایک پیشنٹ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ زینی طور پر تیار ہو رہا ہوتا ہے وہ مائنٹلی طور پر تیار ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے انڈیلسیز پر یہاں علمیہ یہ ہے پاکسن کے اندر یہاں پہ زینی طور پر تیار کیا نہیں جاتا پورے کا پورا بم بکڑ کے اس کے سر پر ڈکھ دیا جاتا ہے کہ تم گھردے کے پیشنٹ ہو گئے ہو تمہیں اب ڈیلسیز کروانے ہیں گھردے واش کروانے ہیں اچھا یہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بلڈ ساف ہوگا بلڈ گندہ ہوگیا ہے بلڈ ساف کرنا پڑے گا اس کو آنا نفانا جب یہ کہا جاتا ہے گھردے واش ہوں گے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے گھردے نکالیں گے دونوں تھرڈوں سے اس کو سرف میں دھویں گے اور واپس سرف سے دھو کے اس کو جسم میں ڈالا جائے گا وہ گھبرا جاتا ہے کہ گھردے واش کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے یہاں ڈیلسیز کیا ہوگا تو یہ کتنا بڑا علمی ہوتا ہے اس وقت اس پورے خاندان پر اس پیشنٹ کی اوپر کہ وہ آدھا ختم ہو جاتا اسی وقت جیسے سننے کے بعد کہ ہاں پدری میرا کیا بنے گا اچھا پیشنٹ تو جتنا خواب زدہ ہے جو فیملی ہوتی ہے نا وہ ہی اس بات کو ایک سپ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے اور یہ سوشل ہوتے ہیں آپ کو ارد گرد سے یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نہیں ڈالیسیز پر نہیں لے کے جانا پیشنٹ کو ڈالیسیز پر نہیں لے کے جانا اب وہ ایک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کریں تو کیا کریں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فیملی کو بھی بہت وقت لگتا ہے اب مریض سفر کر رہا ہوتا ہے اگر اس نے ڈالیسیز پر جانا ہے تو اس نے جانا ہی ہے لیکن وہ ایکسپٹنس نہیں ہوتی مسئلہ یہ دوسرا پڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوائکی نہیں چاہ رہے ہوتے پیرنٹس نہیں چاہ رہے ہوتے ڈالیسیز پر جائے پیشنٹ بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اب یہاں بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا پڑا ہی ہے اور لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں غلط رخ کے طرف جا رہے ہوتے ہیں غلط ڈاکٹروں کے پاس غلط ڈاکٹروں کے پاس غلط ڈاکیموں کے پاس غلط ڈاکیشن ڈالیسیز نہ کروا کے بلکہ نکسان ہو رہا ہوتا ہے اور جب کریٹر نیوریا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو تب امرجنسی میں لے جائے جاتا ہے ہسپٹلوں میں وہاں پر ڈاکٹر بھی نہیں لے رہے ہوتے یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر مجبور ہے پھر ڈیلسیز پہ تو جانا پڑتا ہی ہے لیکن کمپلیکشن آ جاتی ہے اور آپ دیکھیں نا ڈاکٹر اگر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت بہتر بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے پیشنٹ کو تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک فرسیولہ بنایا جاتا ہے ایک سرجری کی جاتی ہے ایک مائنر سرجری ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ ڈیلسیز کے لیے پرپیر کرتے ہو ادروائیس وہ جو لائنز ڈالتے ہیں آپ کو نیک میں کٹ دے رہے ہوتے ہیں آپ کی تھائیس پر اللہ بچائے سب مریضوں کو لیکن وہ اتنا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے اگر ایک دم سے آپ کا بڑھ جائے تو پھر اس ٹائم تو مریض کہتا ہے کہ اللہ یہ وہ ایک خوف ہوتا ہے ایک تکلیف بھی ہے ایک خوف بھی ہے پینستیزیا بھی نہیں دے سکتے ایسے پیشنٹ کو ہمارے فیشولا تو ڈالیسیز کے بعد کئی مہینوں بعد بنوائے جاتا ہے بہت اچھی بات یہ ہی اس طرح میں آنا چاہتا ہے یہ فیشولا بننا چاہیے جب پتہ چل جائے کہ گردوں کا مسئلہ آگیا تو یہ ضرور بنوانا چاہیے بنوانا چاہیے یہ بنوانا چاہیے یہ بنوانا چاہیے 10-15 سالوں کے لیے بنوانا رہے گا ہاں جب کبھی ضرور پڑے گی تو ہم کروانے گے ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بنواتے نہیں ہیں صحیح اور جب وقت گزر جاتے ہیں اچھا سرجن پھر بعد میں نہیں بناتا جو اچھا سرجن ہوگا اچھا وہ کیس نہیں لے گا پیشنٹ دس بارہ میں پہنچا ہوگا ہے پہنچا ہوگا ہے پہنچا ہوگا ہے یوریا دائیسو تین سو میں پہنچا ہوگا ہے وہ کیسے پیٹ کرے گا پیسے لینے کے لیے کر دے لیکن جو اچھا سرجن ہوگا تو کبھی اپنا نام خراب نہیں کرے بند ہو جاتا ہے فسٹیولے لوگوں کے خراب ہو جاتا ہے اس کا نام خراب ہوگا بناتے نہیں ہیں اب آپشن رہ جاتی ہے کہ آپ لائن ڈلوائیں اور لائن پچاس گناہ زیادہ تکلیف ہے یہ پچاس گناہ کم تکلیف ہے خرچہ اس کا اور اس کا تکلیف ہے ایک جیسے یہ اور یہ ایک بار کا ہے ایک بار کا ہے یہ بنوانا چاہیے ہمیں آج یہ ویرنس دینی ہے لگوں کو کہ ہمیں فسٹیولا بنوانا ہے اچھا ڈاکٹر آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ فسٹیولا کیوں بنوانا جاتا ہے یہ ایک ڈالیسز کے پیشن کے لئے ضروری کیوں ہے اور اس کی تکلیف میں کمی کیسے کرتا ہے مطلب وہ لوگ جو نہیں آویر اس بارے سے تو ان کو بتائیے کہ یہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ فکرین یہ دیلسز کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاکسان میں اورہ مشینوں کے ذریعے جو بلڈ یہاں سے نکلے گا پر ایک وین کے ذریعے جائے گا مشین میں جائے گا ساف ہو کر واپس دوبارہ دوسری وین کے ذریعے جس میں واپس آئے گا بلڈ ساف ہو کر تو یہ فسٹیولا اس لئے بنانا ضروری ہے اگر یہ نہیں بنا ہوگا تو ہمیں یہ لائن ڈالنی پڑے گی وہ ہمیں کام کرے گی پھر لائن یہی ڈالسز والا ادھر سے بھی ڈالسز کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک کیسی تکلیف ہے جس میں وہ پیشنٹ یہ حسنہ نہ نظر نہ آئے بعضوں میں نظر نہیں آتا نہیں نظر آتا نہیں پتہ بھی نہیں کئی لوگوں نے بنا کر رکھے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے میرے پاس ایسے پیشنٹ کوئی در در سالوں سے آرہے بنا ہوئے ہیں ڈالسز میں نہیں گئے ابھی گزارہ ہو رہا ہے ان کا اپنے آپ کو گزارہ کر رہے ہیں اچھی لائف گزار رہے ہیں لیکن یہ بنایا ہوا ہے جب بھی کبھی ضرورت ہوگی سمٹم آئیں گے زیادہ تو ہم کہیں گے ڈالسز کروالے ڈالسز کروالے اگر نہیں سمٹم آرے تو ہم کہتے ہیں نہیں کرواؤ صحیح اچھا وہ جو لائن والا خوف ہے نا وہ پیشنٹ کبھی اس سے نکل ہی نہیں پاتا وہ ایک خوف ایسا آزا تھا آپ سوچیں جو آپ کے یہاں پر وینز ان پر کٹ لگا کر اور ان میں پائپس ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے بلڈ نکال کے اور وہ مشین میں ڈالا جاسے یہ سننے میں جتنا خوفناک ہے نا اس سے کہیں زیادہ یہ خوفناک ہوتا ہے جب آپ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایسے پیشنٹ کو نہ نم کیا جارہا ہوتا ہے نہ انیستیزیا دے سکتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہوتا تو بار بار اس حوالے سے پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور پہلے ہی اگر آپ بہتر کچھ اپنے لیے کر لیتے ہیں تو اس لیبل تک وہ نہیں پہنچیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کڈنی کا مسائلہ مسائلہ رہا ہے تو فسٹیولا جو ہے کب بنوانا چاہے گے کب بنوانا چاہے گے جب کرتوین کا لیبل شکس پہ چلا جائے شکس پہ ٹھیک ہے اور یوڈیا کا لیبل ہرنڈ کو کر جائے تو بنوانا چاہیے ٹھیک ہے یہ رائیڈ موکہ ہوتا ہے کتنے کرتنا آئین پہ شروع کرنا چاہے ٹھ پے نو پہ دس پہ شروع کردینا چاہیے ہم بھی کرواتے ہیں یہاں ڈلسیز ضرورتیں ہم کرواتے ہیں نہیں ضرورتیں تو ہم کہتے نہیں ٹھیک ہے عوضارہ ہو رہا ہے پیشنڈ ٹھیک جا رہا ہے سمٹم نہیں ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے ہم کہتے نہیں کروائیں ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ یہ لائن ڈلتی ہے تو یہ نظر آرہی ہوتے سب لوگوں کو وجہ سے بخار میں بھی مبتلہ رہے ہیں بخار میں بھی مبتلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مریض تصور کر لیتا ہے جی سگنل ڈال دیتا ہے اپنے مائن کے اندر کہ میں اب پیشنٹ ہو گئے ہوں اب میرا فیچولہ بن گیا ہے یہ لائن ڈال گئی ہے ہر بندہ پوچھ رہا تو یہ کیا ہوا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ڈالی ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں محلے والے لوگ تو یہ گھردوں کی وجہ سے ڈالی ہے اب کوشی کہ یہ لائن ڈالنے سے گھردوں کا تلق نہیں ن پھر بتانا پڑتا ہے یہ گھردے واش ہو رہے ہیں یہاں سے تو وہ بچارہ بن جاتا ہے بچارہ ہم بھی اس کو بچارہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار بچارہ دیکھو یار اتنا بڑا بندہ عالم دین ہے یقین کر ہم یہ دکھ ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے عالم دین ان کو پتہ نہیں ہے نا دین کا نولیج تو ہے میڈیکل کا نہیں ہے ان کو مسائل بھی آرہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی اچھا گائیڈ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ان پر لوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے دوسروں کی نسبت لوگوں کو وہ دے رہے ہوتے ہیں نواز رہے ہوتے ہیں ان پر اثرات بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے دینی علماء کرام جب آتے ہیں میں دیکھتا ہوں وہ ایک جب لائن ڈلی ہوتی ہے تو وہ ایک باقی پرشانی میں ہوتے ہیں لوگوں کی دردیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ پیشنٹ وہ گھرائی میں چلا جاتا ہے ہاں اور اس کو لگتا ہے کہ بس میرا آخر میرا بس آخری وقت آگیا ہے حالانکہ میں نے دیکھا ہے بائے یہ بیس بیس سال سے لوگ ڈلسیز کروا رہے ایسے ہی ہے لائف گزار رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اچھی لائف ہے اچھی مشیلیں اچھے ڈلسیز ہیں میں اپنے رشداروں میں جانتی ہوں وہ لیکچور بھی دیتے تھے پروفیسر ہیں اچھا وہ خود اچھا یہ کتنی انٹرسٹنگ بات تھی کہ وہ خود نیفرولوجس تھے اور وہ بیس سال وہ اسی طرح ڈائلیسز پر رہے اور انہوں نے بیس سال بڑی اچھی لائف گزاری اس کے بعد زندگی کا انڈ تو ہونا ہی ہے ہر کسی کے لیے لیکن روک صاحب وہ بیس سال ت اچھی لائف گزار رہے ہیں اچھا کھاتے پیتے ہوں گے اچھے ڈلسیز کراتے ہوں گے اچھی جگہ ہوگی اچھی مشینی ہوں گے اچھا ہم ہوگا یہ ایسا ہے لیکن میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کے ہوسپیلل میں ڈلسیز ہو رہے ہیں اتنا ایبریج لائف نہیں ملتا دو تین سال چار سال پانت سال اور یہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے لیکن سنا ہم بچ سکتے ہیں اس پریشانی سے اچھا روک صاحب ایک چیز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے اس کے بعد دیفرینٹلی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم آنکے بڑھائیں گے کہ آخر ایسا زندگی میں ہم کر کیا لیتے ہیں کہ جس طرح ابھی میں نیفرولوجسٹ کا ذکر کر رہی تھی کہ ایک خود نیفرولوجسٹ ہیں اور وہ بیس سال ڈائلیسز سے گزرتے رہے ہیں ان کو تو ہر چیز کا پتہ تھا نا اس سے احتیاط کرنی ہے یہ نہیں کھانا یہ ایسا نہیں کرنا لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ کی آز مائش تھی تو وہ اس تکلیف سے گزرے کیا چیز ہے جو آپ کو اس طرف جانے سے بچا سکتی ہے مطلب کیوں ہوتا کیوں ہے گردے فیل کیوں ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں بیماری کی وجہ سے کسی خوراک کی وجہ سے اس پر تو بتائیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے سلام پہلی بات سب سے بڑی جو وجہ بن رہی ہے ہمارا لیونگ سٹائر ہے ٹھیک ہے ہمارا اسیوں کے اندر بیٹھنا ہمارا اپنا جو پسینہ نکلنا چاہیے ہمارے بوڈی سے جو ہمارا وہ نہیں نکل رہا ہے اور ہماری خوراکیں اتنی ہیوی ہیں ہماری مرغن غزائیں جو آگئی سب سے خطرناک چیز ہے ٹھیک ہے پھر ہمارا جو ہم برن نہیں کرتے کھا کے پسینہ نہیں لاتے یہ بڑی وجوہات ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے وردش نہیں کرتے ہمارے پارک ویران ہے یہاں پہ ہمارے پارکوں کے اندر لوگ جانے چاہیے ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو بڑی وجوہات ہیں وہ شوگر ہیں پہلے نمبر پہ وجہ ہے شوگر جو گردے خراب ہوتے لوگوں کے اکثر شوگر والے لوگوں کے گردے خراب ہوتے ہیں آنکھیں بھی ڈیمیج اور کئی ازاہ ڈیمیج اس میں تین بڑے ازاہ ہیں گردے آنکھیں اور باقی ویکنس کے لئے اپنا جسم کا ڈھلک جانا اور بردوں کا شوگر گردوں کا ڈیمیج کر رہی ہے جتنے شوگر والے پیشنٹ ہیں ان کو تو لازمان اپنا چھے مابا ٹیل سے ٹیسٹ کروانا ہے شوگر کا تو کروانا ہی کروانا ہے گردوں کا بھی کروانا ٹھیک ہے اور ناروال انسان کو سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کروانا ہے ہر شخص کو دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کو بلیڈ پیشن ہائی رہتے ہیں بلیڈ پیشن کے لئے لوگوں کو گردوں کا مسئلہ آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتے ہیں اور ہم کیا کہا رہے ہوتے ہیں میڈیسن جو لگی ہوتی ہیں ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے یہ میڈیسن آپ نے کھا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے سالٹ کیمیقالیاں ایک وقت ہوتا ہے ج جب یہ کیمیگل چینج ہو جاتے ہیں ایک کیمیگل دوسرا سال دوسرا بڑا سال اس سے بڑا سال اس سے بڑا سال اچھے ڈاکٹر آپ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے تو دوسرا ابھی ڈاکٹر آپ نے دو چیزیں بتائی کہ ایک تو ڈائیبیٹیز شگر اور دوسرا بلڈ پرشر یہ دونوں ایسے امراض ہیں جو آپ کو کڈنی فیلیر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کڈنی فیلیر کی طرف لے جا سکتے ہیں اس پر بات ہوگ سلام پاکستان جس محول میں ہم رہ رہے ہیں نا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس کے بارے میں جان لینا آپ کو جو ہے وہ بہت ساری مشکلات سے کمپلیکیشن سے بچا سکتا ہے تو ایک اویرنیس پروگرام کڈنی کی حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کے لیے اس وقت پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر وکار ہمارے ساتھ محدود ہیں جو اس حوالے سے آپ کو تمام چیزیں گائید کریں ڈاکٹر ہم بات کر رہے تھے کہ وجہ کیا ہوتی ہے آپ نے کا لائف سٹائل ہمارا کھانا پینا ڈاپ نے ڈائی بیٹیز کا ذکر کیا اور پھر آپ نے کہا بلڈ پرشور اس کے علاوہ اور کیا فیکٹرز ہیں جن سے تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں بلڈ پرشور کنٹرول کرنا ہے اور ڈائی بیٹیز کنٹرول کرنا ہے اور ڈائی بیٹیز کنٹرول کرنا ہے اور نورمالی ایوریج ہوتا ہے ڈائی بیٹیز کے پیشنٹ کڈنی کی طرف جاتا ہے ہی رہنا ہے دوسری وجہ ہے ابھی جو اس کے آگے جو تین چار اور وجہات ہیں اس میں میں اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گا ابھی ایک سروے ہوا ہے پاکستان کے اندر جس میں پتا چلا کہ اٹھاسی پرسن لوگوں کو پتا نہیں چلتا جب ان کے گردے ختم ہوتے ہیں ہاں ایسے ہی ہوگا بلکل ان کو اس وقت پتا چلتا جب ان کا کرنی کا فنکشن کافی کم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ یوریا کرنی بڑھ چکا ہوتا ہے اور سمٹم آ رہے ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے اگر اس سے پہلے پتا نہیں چلتا تو آج ہم چاہیں گے کہ ہمیں بھر وقت پتا چل لے صحیح اب وہ لوگ جن کو شگر ہے وہ ٹیسٹ کرائیں گے اپنے مسٹ کرائیں گے جن کو بلیڈ وش ہائی رہتا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تیسری بڑی وجہ اور بن رہی گردے خراب ہونے کی وہ ہے پروٹین یوریا کا آنا اچھا یورن کے اندر پروٹین آ رہی ہوتی ہے صحیح پانی کا کم استعمال کرنا پانی کا صاف استعمال نہ کرنا ایک یہ وجہ بنتی ہے صحیح پھر ہمارے کشتہ جات ہیں مختلف قسم کے جو ہم حکیم اگرہ بنا دیتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں وقتی طور پر اس سے بھی جو ہے وہ اس سے بھی کڈنی پر افیکٹ آتے ہیں کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے ہی بھی کسیم کی انڈی بائٹک ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی کڈنی کو افیکٹ کرتی ہیں اچھا ڈاکٹر پینکلر کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ پینکلر بھی اگر آپ بہت استعمال کرتے ہیں وہ بھی کڈنی پر افیکٹ کرتی ہیں اسی طرح ہمارا ایکسرسائز کا نہ کرنا وردش کا نہ کرنا کھانے کو بند نہ کرنا رات کو لیٹ کھانے کھانے کھانا شکر اللہ اور میں اب کم ہو گیا دس بجے ہمارے بند ہو جاتے ہیں حال چاہاں پہلے تو فجر ہو جاتی تھی رات کو ایک دو بجے کھانا کھاتے کراچی میں بھی دیکھا یہاں بھی یہ چل رہا ہے مسئلہ فیلال لیٹ شادیاں یہاں بھی مسئلہ ہی چل رہا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ جس طرح ہم بات کریں ڈائیبیٹیز کی بات کریں ہیں یہ آپ نے کہا کہ بلڈ پرشور کنٹرول نہیں رہتا جو لوگ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے نا ڈائیبیٹیز آپ کو کتنے عرصے سے ہے یہ بھی نہیں آپ کو پتا آپ کبھی خوش قسمتی آپ کی آپ نے جا کے بلڈ ٹیسٹ کرا لیا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا آپ ڈائیبیٹیک ہیں اچھ بی اے ونسی کرایا جاتا ہے جس میں کم از کم تین مہینے کا تو پتا چل جائے گا لیکن ایسا کوئی ٹیسٹ ہے موجود کہ پچھلے کتنے عرصے سے آپ ڈائیبیٹیز میں سکنڈازل لگا سکے اچھ بی اے ونسی ہی ہے نا اب ہوا کیا معاملہ لوگوں کے ساتھ جو میں نے سنا اور دیکھا کہ شروع میں ماشاءاللہ سے جو بھی آپ نے کھایا پیا ہوتا آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے وہ بڑا ہیلتی گزر رہا ہوتا ہے شگر چاہے بڑھ بھی رہی ہو لیکن وہ والے سمٹم نہیں ظاہر ہو رہے ہوتے تو لوگوں کو رکھتا ہے چلو ٹھیک ہے ابھی تو ٹھیک ہے ابھی ہم سروائیف کریں گے لیکن جیسے پانچ چھ سال گزرتے ہیں تو پھر وہ خاموش قاتل بن کے بل کو یہ بڑی اہم بادثنہ یہ ایسے ہی ہو رہتا ہے اصل میں جا یا کولڈرنگ کا بندہ استعمال کریے جا رہا ہوتا ہے یہ پانچ چھ سال لگتے ہیں جب اس کی ویل باور کم ہوتی ہے مرز کا غلبہ زیادہ آتا ہے شگر جب اپنا اثر دکھاتی ہے پتہ پھر چلتا اس کو اور پھر وہ اتیار کی طرف آتا ہے لیکن کافی اتک گزر چکا ہوتا ہے اور وہ نقصان کافی اتک ہو چکا ہوتا ہے بڑی کا ہمیں شگر میں لوگوں کو لازمی اپنا خیال کرنا ہے ہر لحاظ سے اور میں ایک اور بات بری ہے ہم بتانا جاؤں گا ہر علاقے کا نا پانی کا بڑا تعلق ہے محول کا بڑا تعلق ہے کراچھی کے اندر پتہ چل جاتا لوگوں کو کرنی کا جلدی پتہ چل جاتا ہے منصور پشاور کے کوہار کے سردگوارے لوگوں کو پتھار لوگوں کی ویل پاورے زیادہ سٹھونگ ہیں پنجاب کے لوگوں کی بھی سٹھونگ ہیں یہاں کی لوگوں کی کم ہیں یہ نہیں میں اس لئے نہیں کرتا کیونکہ میں تو ہر جاتا ہوں ہر شہروں میں یہاں بڑھتا ہے جب بڑھتا ہے تو جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ ہائے بھی کیا ہو گیا اس کے سمٹم آنے شروع جاتے ہیں میں نے دیکھا کہ تیس تیس پہ گیا ہوتا ہے پتھانوں کا وہ آرہ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے ہم نے ڈلسیز نہیں کرنا تیس 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 اوہ وہ کہہ رہا ہے ڈلسیز نہیں کرے گا میں کہتا ہوں بھئی میں یہاں یہاں بھی علاج کیسے میں کروں گا ریزلٹ نہیں آئے گا اچھا جو لوگ نہیں کراتے ڈلسیز اور ان کا فرنٹی نائن اتنا بڑھ جاتا ہے اتنا بڑھا رہتا ہے وہ ضد پر ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں موت قبول ہے لیکن ہم اس پر نہیں جائیں گے ہم سوری بٹ یہی اس وقت منٹالیٹی ہوتی ہے اکس اپیشنز کی تو ڈاکچر اب کیا ہے جو لوگ نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی سیچویشن میں ہوتے ہیں پھر کس طرح ہم کو کنمنس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کنمنس کم بھی ہوتے ہیں بچارے جب گرتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں بیوشوے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کرنا ہی پڑھتا ہے پھر پتہ جلتا ہے پھر وہ لگتا ہے کہ یہ میرا علاج ہے لیکن وہ کافی نقصان کر چکی ہوتے ہیں لنگز میں پانی آ چکا ہوتا ہے پانی تو نکل نہیں رہا ایتنا زیادہ اور وہ کافی نقصان کر چکی ہوتے ہیں پھر لنگ سے پانی نکلتے ہیں ہفتے میں تین ڈیلسیز کرانے پڑھتے ہیں اور پھر وہ عادی بھی ہو جاتے ہیں اگر بندہ شروع میں کروالے دو چار ڈیلسیز جہاں ضرورت ہے تو سنا آپ حران ہوگی بات سنگے وہاں بڑے چانسیز ہوتے ہیں روکنے کے خود بخود خود کی طرف سے نیفرون سیلز ہیں بارہ لاک بارہ لاک تو یہ کچھ کام کرنے شروع کرتے ہیں ان میں سے لوڈ اتر جاتا ہے اور یہ بڑے اچھے چانسیز ہوتے ہیں ہم شروع میں کروالے تھے صحیح اگر آپ کا 7-8-39 ایور آپ نے اگر کرا لیا تو می بھی چانسز ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے آپ کا فانکشن جو ہے وہ گزارا ہو جاتا ہے آپ لائف میں آ جاتے ہیں ایسے پیشن ڈیلسیز ہیں جن کے دو چار ڈیلسیز ہوتے ہیں اس کے بعد اپنی نارمن لائف میں گزار رہی ہیں یہ کوروک دززز دن میں پندر پندر دن میں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کرا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے جس طرح آپ نے کھانا کھانا ہی ہے اس طرح ڈیلسیز بھی کرانا ہے بیٹ فکس ہوتے ہیں میرے خود پپا کے لئے ہوتا تھا ایک بیٹ فکس ہے اتنے ٹائم کے لئے کہ ان کی وہ زندگی وہی پر گزرنی ہے جو لوگ بہت جلدی اس چیز کو تشخیص ہو جاتی ہے ان کے لئے جس طرح راک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ایوریچ کم ہے ایسے لوگوں کا لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو پاتا ہوگا راک صاحب آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا کہ جن کو بار بار سٹونز بنتے ہیں اب اس میں آپ کیسے احتیاط کریں گے بار بار آپ کے سٹونز بن رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو فیلیر کی طرف لے جا سکتا ہے اس میں احتیاط کیا ہے دیکھیں اپنا سٹونز کا علاج کروانا چاہیے اس کو نکلوانا چاہیے اگر وہ نہیں نکر رہے لیزر یعنی میڈیسن کے ذریعے تو لیزر لگوائیں اور لیکن جب یہ سٹونز بار بار پیدا ہوتے ہیں تو میں جس طرح توجہ دلانا چاہ رہا تھا تو وہ اپنے آر ایفٹی ٹیسٹ بھی کروائیں ساتھ میں اچھا کہ گردوں پہ یوریا کریٹن ایسا طرح سٹون کی وجہ سے ہمارا رک تو نہیں رہا یوریا کریٹن میں یہ خارج نہیں ہو رہا تو ہم اس کو خارج کریں ٹھیک ہے ہم اس کا علاج کروائیں ہم وہ میڈیکیشن نہ لیں میں جس طرح آنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح میں جب پتہ نہیں چلتا جن لوگوں کا کریٹن تیس تیس پہ یا چھتیس پہ چلا جاتا ہے یوریا ڈائی تین سو چار سو پہ وہ یہی رہا ہوتا ہے کہ وہ کمزوری جب فیل کرتا ہے بندہ اس کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ گردوں کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ کمزوری کا حل ڈون رہا ہوتا ہے وہ کمزوری کا حل دیسی گھی پراتھے اور مرغن گزائیں اور ایک بڑی ہم بات پتہنا جانا اس پروگرم کی ناظرین کو اید کا سیزن آ رہا ہے بڑی اید کا یہ بڑا میرے لئے اکثر دیکھا ہے یہ بڑی قربانی اید کے بعد پیشن زیادہ خراب ہوتے ہیں وہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑی برکت والا گوشت ہوتا ہے ہم دوندا چوگا چھگا بکڑا لا رہے ہوتے ہیں بڑے 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 ان کے اندر اتنی پروٹین زیادہ ہوتی ہیں وہ کھانے سے ایوریہ بڑھتے ہیں صحیح ہم ایک سر پنے ملیجوں سے کہہ رہا ہوتے ہیں اید کا سیزن ہے اس میں اپنا خیال کریے ہیں اچھا تو جو ڈائلیسسس کا پیشنٹ ہے اس کے لئے نو بیف مطن کی اجازت دی جاتی ہے کباب لیکن اس کا رہشو بتایا جاتا ہے اب آپ بتا دیجئے جو لوگ اس طرح کہ ان کے کڈی میں سٹونز ہیں یا وہ ڈائلیسس پر ہیں اجازت کتنی ہے اجازت دیکھیں یہ کہ ایک نارمل بندہ کھائے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑی عید کی اوپر گوشت کھلا ہوتا ہے گھرمالے بھی دے رہے ہیں کلیجی بھی کھا رہے ہیں گردے بھی باز کا دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس سے گردے ٹھیک ہو جائیں گے اور نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس میں اتیاد کریں لوگ جتنے میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں جو گردوں کا مسئلہ ہے بیف نہیں بہتر مطل لیں اور خوشی کریں اس میں بھی اتیاد بڑھتے ہیں ٹھیک ہے بابی کی اور یہ ساری چیزیں یہ تو چلنی ہے لیکن یہ کہ آپ نے اچھا جو لوگ صحت مند ہیں ان کے لئے بھی بات یہ ہی ہے کہ وہ بھی احتیاط کریں یہ سب مرغان اور یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد اور اس کے اوپر آپ سوفٹ ڈرنگ پی لیتے ہیں تو آپ اور اس پر بیماری کا تڑکہ لگا دیتے ہیں ہسپٹلز میں کتنی تعداد بڑھ جاتی ہے ایت کے بعد مریضوں کی تو ڈرک صاحب یہ جو ہم سو کال ڈائیڈیشن کے لئے سوڈا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی تو کٹنی پر آپ کے اثر کرتا ہے بالکل کرتا ہے جی یہ واقعی کرتا ہے نفصان دے ہیں کسی کا ادارے کا نام ہی رہے ہیں لیکن بھر حوشی یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان سے بہت بہتر سکنجوی پی جائیں ٹھیک ہے جو لیمنیٹ کہا جاتا ہے وہ گھر میں بنا کے وہ پیا جائیں جب فالسے کا سیزن آئے آج کل بڑا اچھا سیزن آئے ہوا ہے وہیں مٹھے آئے ہیں مٹھے چوشے جائیں رات کو کھانا نہ کھا جائیں رات کو دو در جن تین در جن جیتنے آپ ازیلی بیٹھ کے ایک شخص دو در جن کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے چیچے در جن کھا لیتے ہیں کھانا سکتا ہے دو در جن میں کتنے ہوگئے 24 24 الف چوشے بھیکس چوشے 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 سکھا پپیٹا بھی بہت موجود ہے آج پپیٹا کا موجود ہے سب سے اچھی چیز ہے میدے کے لئے جگر کے لئے وہ ہے پپائے پپائے کھانا چاہیے میں کوہر جاتا ہوں پنجاب میں بھی اتنا نہیں ہے پنجاب میں بھی کم ہے پپائے کے لئے پپائے پپیٹا کے لئے یہ نعمت ہے لیکن ہمارے ہیں ہمارے 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 ان کو نہیں پسند وہ نہیں کھاتے ان کو لگتا ہے کہ یہ مریضوں کے لئے اس چیز کو حالکہ یہ اتنا اچھا ہے آپ کے دائجشن کے لئے مجھے بھی نہیں پسند تھا لیکن میرے پپا کو بہت پسند تھا تو اس لئے ان کی یاد میں میں بہت شوق سے اس کو کھاتی ہوں وہ ایک رشتہ بن گیا ہے وہ تو الگ ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں وہ بھی ایسا ہی آپ اس کو کٹ کر کے کیوز میں تھنڈا کریں اس پر بھی آپ بلاک پیپر یا کالا نمک ڈالیں تو وہ ذائقہ بڑھ جاتا ہے تو یہ جن جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اید پر ہمیں احتیاط کر شکتی ہیں لیکن فوڈ پوائزنگ اور اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں زیادہ تو کوئی ایسی چیز بتائیں گے کہ اس سے محفوظ ہوا جا سکے اتدال کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے اور بلکو انجوائے کریں اید ہے گوش کھانا چاہیے ہمیں نیمبو کا زیادہ اسمال کرنا چاہیے اپنے کھانے میں اور یہ گوشو والے پیشنٹ ہیں ہم منہ تو نہیں کر رہے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اکسر اید کے بعد یہ اوپروں میں رشت زیادہ ہوتا ہے ہمارے اپنے ڈالسی سنٹر چل رہے ہیں اکسر اوپر مریضوں کا کھولے آری تو اید والے دین اگلے دین کھالا خراپ ہوگی ہم اپنے ڈالسی آج آج مارا کر دیں تو پھر ہمیں مجبور اور باز کا شفٹ لگوانی پڑتی صحیح اور ہم بس اتنا گوشناک ہیں وہ ہم نے بس کچھا پپیتہ لے لیا اور وہ کچھری پاوڈر اور بس گوش میں لگا کے اس کو اتنا گلا دیا کہ اس کو آپ پھر چبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اتنا وہ گھل جاتا ہے اور بس پھر آپ کھائے جا رہے ہیں آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے فکر کرنی ہے احتیاط کرنی ہے اپنے لیے اس حوالے سے کچھا پپیتہ استعمال کرتے ہیں وہ کچھا ہوتا ہے وہ کھانے میں ڈال کرتے ہیں اس کو کچھا کرنے کے لئے ٹھیک ڈالنا چاہیے لیکن وہ ہی بات جاتا ہے ہمیں پھر ہی لگتا ہے ہمیں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں پپیتہ ہمیں کھانا چاہیے پکا ہوا اچھا پپیتہ بہترین پپیتہ ہو سخت نہ ہو کچھا نہ ہو بہت نرم ہو لیکن ہمارے اورگینک دیسی بھی بہت کم ہے ہمیں دوسری والے وہ بھی پلاسٹک جیسے بھی مل رہا ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی کراچی کے اندر دیسی پپیتہ مل جاتا ہے مہرل پپیتہ بہت اچھی چیز ہم سب کے لئے ٹھیک ہے اچھا سنا میں ایک بہت این احنا چاہتا ہے کہ لوگ ڈالسی سے بہت ڈڈڑھے ہوتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جب ڈالسی سے جانا ہوتے ہیں جب جانا ہوتے ہیں جب جانا ہوتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اسلام آباد یا اور شہروں میں نہیں ہے ایسا کام ہو رہا ہے فری ڈالسیز نہیں ہو رہے ہیں وہاں بھی لوگ بھکر ہیں وہاں بھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں صحیح ورنہ کراچی میں بھی ایک ٹائم تھا تو اتنے سینٹرز نہیں تھے ہر شہر میں ہونے چاہیے ہمارا حق بنت ہے بہت اسلام آباد کے اندر ہم نے فری ڈالسی سنٹر بنایا ہے جہلم کے اندر کراچی کے اندر بھی بنایا ہے لاہور کے اندر بھی جو بھی سفید پوش لوگ ہیں جو بھی مستق لوگ ہیں جو ڈالسیز نہیں کروا سکتے ہم حاضر ہیں ہمارا دارہ حاضر ہیں فری ڈالسیز کے لئے سب کے لئے حاضر ہیں ہم کر رہے ہیں اسلام ایک ہزار ڈالسیز ہم کر رہے ہیں سنا ٹھیک ہے پاکسان میں ماشااللہ صحیح تو آپ اگر نہیں کروا سکتے تو ضرور آپ جائے اور ان سے کونٹاک کیجئے اور دوسری چیز یہ کہ جو امید ہے اس کو کبھی مت چھوڑیے رب نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجئے اور ایک ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ جو بہت ینگ ایج میں اگر ان کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے سرجری کا بھی وہ موجود ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ برا پروگام اس کے ساتھ کریں گے پھر بھی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹرانسپلانٹ کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کسی کی زندگی بچانے والی بات ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ جو بھی کڈنی دینے والا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک اور ہمیں یہ پاکستان کے اندر وینلس کی ضرورت ہے اور کراچی میں اچھا کام ہو رہا ہے ٹھیک اور آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایک نورمل ہیلڈی لائف گزار رہے ہیں وہ جو ٹیبو سیٹ ہوگے نا مجھے خوف ہے کہ میں دے دوں گا تو منیرا ساتھ کیا ہوگا اس کو ہم کل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ٹھیک سپ ٹھیک سو مچ بہت شکریہ آپ آئے اور اللہ بیسٹ اسی طرح کام کرتے رہی ہے لوگوں کی خدمت کرتے رہی ہے میں ایک بریک لوں گے اور ملوں گے آپ سے بریک کے بعد سلام پاکستان